اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کا افیشل یوٹیوب چینل ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنی والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہو سکے جزاکم اللہ خیر ہمارے دین کی اور ہر سچے دین کی ہمیشہ سے یہ خوبی رہی ہے کہ دین اپنے ماننے والوں کو دنیا آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے ہم کنار کرتا ہے وہ دین کیسا ہے جو دنیا کو فراموش کرے اور صرف آخرت کی بات کرے سچا دین وہ ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر جگہ ہر حالت میں خیر دیتا ہے آئیے آج کے سبق میں اس بارے میں صرف ایک آیتِ کریمہ کا ٹکرا ہے میں آپ اللہ کی توفیق سے دیکھے جائیں خوب توجہ کریں نہ دیکھیں میں ڈرہیں بزرگ ہیں میں آپ ہر ایک خوب توجہ سے اس بات کو سمجھیں اور اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جانے کی کوشش کریں کہ اس کا تعلق مجھ سے اور آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ چودمہ پارہ سورہ النحل آیتِ کریمہ نمبر تیس کا ایک حصہ جن لوگوں نے احسان کیا ایک ایک دو دفع پر ادرہ نوازش توجہ کی میں رب کی بات کی صحیح ترجمانی کرنے سے آجز کون کریں تو میں تو ویسی نکمہ لیکن ٹوٹی فوٹی کوشش ہے اپنی بات کو بیچ داخل نہ کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا بلکہ سنیے ان لوگوں کے لیے ہی جنہوں نے احسان کیا اس دنیا میں بہت بڑی بھلائی آیتِ کریمہ کے اس ٹکرے کو اچھی طرح اللہ کی توفیق سے سمجھ نکمہ کے لیے پہلی بات جن لوگوں نے احسان کیا احسان کیا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں احسان فعل المامور بے جس بات کا فکم دیا گیا ہے اس کا کرنا یہ احسان ہے ساتھ ساتھ اپنا بھی معاملہ دیکھتے جائیں کیا میں آپ ایسا کرتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کرنے رکھ جائیں روضہ رکھا ہے ازا کی حق کی تعمیر میں الحمدللہ ازا صلوق کریں گھر والوں سے اچھا صلوق کریں ازا کی حق کی تعمیر میں سہری کے وقت گھر والوں کے عذاب نہ بن جائیں کہ ڈاکٹر صاحب روضہ رکھ رکھ رہ ہے اس کی اجازت نہیں تو بھی رکھ رہا ہے کوئی اور بھی رکھ رہ ہے افتاری کے وقت توفان نہ اٹھا میں روضہ دار ہوں تو تو تنہا روضہ دار ہے جس کو گھنی سڑی باتیں سنا رہا ہے اس کا روضہ نہیں تو انسان ہے تو وہ حیوان ہے حیاء کر کچھ ہے سنوی جئے سب سے پیدا میرے لئے بات جس کا حکم دیا گیا دانش بیٹا سمجھ جا رہی ہے اس کو مان اوزاد کے ساتھ بگوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ جس سے دیں اس کے ساتھ جس کو دیں اس کو ساتھ شاگردوں کے ساتھ 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 ہر چیز کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کے نہیں شریعت صرف نماز روزے کا نام نہیں یہ اسلام کی جان ہے نماز روزہ لیکن اس کا نام صرف اسلام نہیں تو ہر سب بات واضح ہو رہی ہے بات واضح ہو رہی جو جو حکم ہے عرش واضح رب کا اس کی پابندی کا تو یہ ہے احسان ہاں یہ سنوی جئے مکمل پابندی نہ میں نہ نہ کر سکتے ہیں نہ کرے لیکن زور تو پورا لگائیں کیا کہتے ہیں جو رنس اپنا ایڈی چوٹی کا زور لگائیں کمی تو تھی ہے رہے گی اور اگر زور لگائیں گے تو معاف ہوتا جائے تو ان کے لئے کیا ہے فی ہاتھ دنیا حسنہ انہی کے لئے اس دنیا میں بہت بڑی بلائی ہے حسنہ حسنت اصل میں دو پیشے ہیں اس کو کہتے ہیں تنوین اور عربی میں تنوین کے فوائد ہیں یہاں فائدہ جو ہے اللہ بہتر جانے کہ بہت بڑی بلائی لا الہ اللہ جس بلائی کو سب سے بڑے اللہ بہت بڑا کہیں وہ کس قدر ہوگی دنیا میں رہنے ہوئے اس کا تصور نہیں ملے گی تو پتا چلے گا بات حسانہ میں جو انہوں نے لکھا اس میں پانچ بات امیان عدرہ نوازش نکالی اور ایک ایک کر کے گئی رزق واسر کشاد رزق یہ کس سے ملے گا بولیے نا اللہ تعالیٰ کی ماننے میں نافرمانی میں نہیں کہا رزق واسر چاہیے کی نہیں چاہیے اور ہمارے ملک کو چاہیے کہ نہیں ہم اور ہمارا ملک سارے اللہ کی طرف اللہ کے ماننے کی طرف جا رہے ہیں حالات اچھے ہو رہے ہیں وسائل کے باوجود کون کون چیز باہر خیرات سے اور کردے سے اور یہ اور وہ ماننے جس کو اللہ نہ دے اس کی پوری کبھی ہو سکتی ہو گئی ہماری رزق نمبر دو وَعِشَةٌ حَنِیَعَ خُشْقَوَار زندگی کہاں ہے خوشْقَوَار زندگی بڑے بڑے پوش علاقے جانچ پرتال کرویجئے خوشْقَوَار زندگی کہاں ہے کوئی گوئی کھا رہا ہے کوئی گوئی کھا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے خوشْقَوَار نام کی چیز حضا کرے ہو نمبر تین وَتُمَانِينَتُ قَلْبَ اور دل کا اتمنان ہم نے ترجمہ کیا سنا اور انہی کے جنہوں نے اپنے رب کی مانی دوسروں کے یہ ہے نہ ہے نہ ہو سکتا مصنوع چیزوں سے آرٹیفیشل سے چلانے چک کر جتنی دیر چلتا ہے ہمارا اسمان سے آنے والا اتمنان قلب کن کے بھی ہے جو اسمان والے رب کی بات مانتے ہیں نہ پر ماننوں کے بھی نمبر چار وَأَمْنُنُ ان کے بھی امن ہے امن نام کی چیز دنیا میں کہاں ہے وَسُرُور اور خوشی ہے امان چیز اب میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں ہمیں پانچ چیزیں چاہیے کی زور سے بولے ہاتھ کھڑے کریں جن کو چاہیے اچھا دائیں ہاتھ کھڑا کرو تو ان کے لئے فیش کیا ہے احسان تو کیا میں آپ آج کے بعد احسان والے بننے کی کوشش کریں گے اور اس کے لئے کیا ہے فعل ما اتنی بس بات یاد کر فعل ما مور بے اللہ پاک نے جس بات تھک گئے ہو صغیر بٹھا جوان ہی تھکتے ہیں بوڑے تو بشارے ہم کے بعد جوان وں کے تھکے ہوئے فعل ما مور بے یہ ہے نسخہ کس بات کا خشادہ رزق پانے کا خشکوار زندگی پانے کا دل کا اتمنان پانے کا امن پانے کا اور خوشی پانے اور اس کا معنی یہ نہیں فعل کہتے کہتے ہوئے کاروبار شوڑ دے نا وہ بھی معمول میں روزی کہ یہ جد و جہد یہ اضا کا حکم ہے فرائج میں سے ایک فرض آئیے اس مبارک مہینہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو بدلنے کا اللہ سے عظم کرے دعا مانگیں دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی احسان دے دے کہ ہم بھی مرنے سے پہتے یہ چیزیں دیکھ کے مریں مرنہ تو ہے توتے پیڑتے چیختے چلاتے ایڈیاں رگڑتے مرنے کی بجائے دنیا سے جا رہے ہوں تو یہ عیشت رزق اور یہ پانچوں چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ان کا لطف اٹھاتے ہوئے دنیا سے جائیں گے جب ایسے جائیں گے آگے کیا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرِ وَلَنِعْمَدَارُ الْمُتْقِقِينَ یہ بات تو تھی دنیا کی اور یقیناً آخر کا گھر شاندار ہے اور پرہیزگاروں کا گھر کیسا شاندار جو آخرت میں ہے بے حساب ہے اللہ دنیا میں بھی ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے اور آخرت کا اچھا گھر بھی ہمیں عطا فرمائے ہمارے بہنبائیوں کو ہماری نصروں کو بہنبائیوں کی نصروں کو ہمارے بزرگوں کو اور تمام امت کو ارزا کو یہ کچھ مشکل نہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ وحب اللہ حمد للہ وحب اللہ موسیقی موسیقی